باہر ہوتل پہ کھانا لینے کے لیے زبیر احمد السلام علیکم میں ہوں تاہا آپ میرا چینہ دیکھ رہے ہیں تاہا ویلکم بیگ ان ادر ویلوگ آئی ہاپ آپ سب لوگ کے خیریہ سے ہوں گے اور پیٹ سپارٹ ہوں گے آج ہے جمعہ کا دن اور ٹیم بج رہا ہے تقریباً ساڑھے بارہ ہو چکے اور جمعہ پڑھا جاتا ہے سوا ایک کو میں نے کہا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور جمعہ والا نہانا دھونا بھی ہے چلو نیچے پہلے نہاتے ہیں دھوتے ہیں پھر جو ان سے ہم جائیں گے جمعہ والی نماز پہ چلو آج کا دن بہت مزدار کرتے ہیں اسٹا لیس گو ایلو جی میں ہو چکا ہوں تیار جمعہ کے لیے کنگی شنگی دے کے ہر چیزیں کہ اب یہ کیا کرتے ہیں خشبون لگانے کا ٹائم آ چکا ہے چلو یہ چیک کریں آج میں نے وائٹ سوٹ پہنٹا وی پی سوٹ ابھی یہ میں نے رکھی ہو یہ چلو یہ لگاتے ہیں نا یہ لگانی چاہیے نا تو بڑا مزہ آتا ہے چلو خشبون میں نے ابھی لگا دیئے چلو ابھی نکلتے ہیں تمہیں کی نماز کے لیے نماز پڑھ کے آ چکا ہوں میں واپس نماز ہو گئی الحمدللہ ہم نے نماز بھی پڑھ لی اور کام ہو چکا تھا مہمانوں کے لیے فروٹ بھی آ چکے ہیں کیلہ اور میں نے لیے امروت وی ای پی امروت مہمانے کو کھانا بھی دے دیا مہمانے سے ہو گئے ہم پارک سائیے وہاں کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ اپو تھا ایک ہی مہمان تھا بس وہ کھانا دے گئے ہم نے فریق کیا تو وہ ابھی چلے گئے گھومنے کے لیے تو میں یہاں اوپر آئے ہوں میں یہاں پہ ٹک ٹوک بناتے ہیں آج وائٹ سوٹ بنا ہو آئے نا تو یہ بھی بنا کے ٹک 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 بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی اچھے ہیں ابھی ہوتو کا ہے چائے کا ٹیمک ماشاءاللہ کیا لے کے آئے ہو جابر بائیک اے یہ تو وہ پہاڑوں والی بائیک ہے کتنے کے لیے آئے ہو تین سو اچھا تین سو رپے گی ہائے ہائے پہاڑوں والی بائیک کہاں سے لائے ہو میں چیزب سے اچھا چیزب سے بردست واہ ہو کوٹر دیرہ محمد مہمانوں کے لیے کھانے کے لیے جابر ہاں جابر آگئے ہائے 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 ہم آ چکے ہیں باہر ہوتل پہ کھانا لینے کے لیے کیونکہ میں نے آرڈر دے دیا اور میرے ساتھ تھا بھائی سے یہ کار ہماری یہ کھڑی ہوئی ہے ہم نے یہاں پہ یہ کار پارکنگ کیے اور یہ ہے سامنے کیا کہتے ہیں ہوتل والا ہے یہ آپ کو عربی دکھا دیں اس ہوتل سے نا تندوری ہوتل سے ہم نے کھانا کیا ہے اوڈر ابھی ابھی ہم نے کھانا کیا ہے اوڈر گاڑی لگائی ہوئی یہاں پہ پارکنگ پہ مہمان آ چکے ہیں گھر پر سے یہ بڑی زڑکی ہے تیس میلے لگے کہ پھر آئے گا ہمارا کھانا میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں پھر آئے گا ہمیں منتے کھانا ہمارا آ چکا ہے سہی ہے میں نے گاری میں رکھ دیا تھا اور میرے ساتھ ہے جابر آیا ہوا ہے سہی ہے کھانا ہمارا یہ پڑا ہوا ہے سارا کھانا مہمانوں کے لیے میں نے یہ رکھ دیا ہے یہاں پہ سہی ہے تو محمد گیا ہوا ہے روٹی لینے کے لیے تندور کے پاس وہ جیسے ہی آتا ہے پھر ہم سیدھا گھر پہ چلیں گے پھر مہمانوں کو دیں گے کھانا آج بڑی دعوات کیونکہ کل مہمان واپس جا رہے ہیں گاؤں زبردست اے ون کام ہو جائے گا آ جائے گا مزا کھانے میں بہت مزا آئے گا اے ون زبردست محمد آ چکا ہے بھوٹیاں آ گئیں چلیں جلتی گا میں اپنے لیے کھانا لائے ہوں سہی ہے کیونکہ مہمانوں کو تھی لیٹ اور مجھے جانا ہے دکان پہ تو بہت ہی میں لیٹ ہو رہا تھا صبح کا بیٹھا ہوں میں نے بولا چلو جلتی جلتی میں نے تھوڑا سا آپ نے یہ کھانا نکالا ہے ٹکا نکالا ہے کباب نکالا ہے اور روٹی وی آئی پی روٹی ہے زبردست یہ آپ نے یہ دیکھیں ہائی 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 ٹکا ہے کباب ہے اور یہ آپ کو میں ٹکا کھا کر دکھاتا ہوں دیکھتے ہیں کہ ٹکا کیسا ہے واہ واہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے تو جی میں پہنچ چکا ہوں شوپ پر اسلام علیکم زبیر احمد دن کیسا گدرا بہت ہی برا گدرا اب آ رہے ہیں رات کے دس پچے رہیں گا ابے کیا کروں گھر پہ آگا تھے مہمان شایئے تو انگر یہ لکھ گیا تھا میں کھانا لینے کے لیے تو ابھی ہی ہوا ہم کھانا ہم کو دیں گے وہ کیا کہتے ہیں دس اور کھان نہیں بھی کھایا شایئے ان کو لے کر کھانے والے ٹکے بھی لے کر ہم کو دیں گے ابھی واپس آ رہا ہوں اس طرح تو سنا بسہ بھی پہنچا ہوں اچھا چلو بس میں آ گیا بڑی شروع بڑی شروع ہوں ہیلو جی میں آ چکا ہوں گھر واپس یہ دیکھیں یہ بچھڑے بیٹھے ہوئے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ حال والے کیا حالیں تب یہ ٹھیک ہے کیا دیکھ رہے ہو خضر عمر دیکھ رہا ہوں یہ یہاں پہ پڑھا ہوئے یہاں پہ پڑھا ہوئے یہاں پہ پڑھا ہوئے یہ چیک کریں